سامائن سے گزارش ہے کہ الیکونٹ عدب اور الیکونٹ عدب ایکسٹراس میں جتنے بھی مشہور تاریخی نوولز اور فکشنل نوولز کمپلیٹ ہو چکے ہیں اس کا متعلیہ ہمارے پلیلیس سیکشن میں کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں اور ہم سے رابطہ کرنے کے لیے فیس بک اور ٹوٹر پر فالو کریں کتاب دوم ہیری پوٹر اور تہخانے کے اسرار مصنفہ جے کے رولنگ مترجم معظم جاوید بخاری ہیری اور رون تاریخ جنگل میں آگے ہی آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے انہوں نے ایک بار پھر اپنی توجہ مکڑیوں کی طرف مبزول کی اور درختوں کے بیچوں بیچ جاتی ہوئی ان مکڑیوں کے سائیوں کا اندازہ کرتے ہوئے وہ ان کے پیچھے پیچھے ہو لیے تھے وہ اب زیادہ تیزی سے نہیں چل پائے کیونکہ راستہ صاف نہیں تھا ٹوٹی ہوئی ٹہنیاں سوکھے پتے خاردار جھاڑیاں اور زمین پر ابری ہوئی درختوں کی ٹیڑی میڑی جڑیں رکاوٹ پیدا کر رہی تھی گھپ اندھیرے میں انہیں دیکھنا بھی مشکل ہو رہا تھا ہیری کو اپنے ہاتھ پر فنگ کی گرم سانسے محسوس ہوتی رہی وہ کئی بار رکے اور نیچے جھکر چھڑی کی روشنی میں مکڑیاں تلاش کرتے اور پھر ان کے تاقوب میں چل پڑتے وہ کافی دیر تک چلتے رہے ایسا لگا کہ وہ آدھ گھنٹے سے زیادہ چلتے رہے ہوں گے ان کے چوگے نیچے جھکی شاقوں اور خاردار جھاڑیوں میں علج رہے تھے کچھ وقت بعد انہوں نے دیکھا کہ زمین پر نیچے کی طرف ڈھلان شروع ہو چکی تھی حالانکہ درخت اب بھی اتنے ہی گھنے دکھائی دے رہے تھے اچانک تیز گونجدار آواز نے ان کے اوسان قطع کر ڈالے فنگ اچانک پوری قوت سے بھونک اٹھا تھا اس کی آواز اتنی تیز اور دہشتناک تھی کہ ہیری اور رون دونوں ہی اپنی جگہ پر اچھل پڑے تھے خوف کی شدت سے ان کے چہروں کا رنگ اڑ گیا تھا کیا ہے رون نے گھپ اندھیرے میں چاروں طرف دیکھتے ہوئے تیزی سے کہا اور ہیری کی کوہنی مضبوطی سے جکڑ لی وہاں کوئی چیز حرکت کر رہی ہے سنو ایسا لگتا ہے کہ کوئی بڑی چیز ہے ہیری جلدی سے سرگوشی نمہ لہجے میں بولا انہوں نے سننے کی کوشش کی ان کی دائیں طرف تھوڑے فاصلے پر کوئی بڑی چیز درختوں کی جھونٹ سے نکلنے کا راستہ بنانے کے لیے درختوں کی شاکھیں توڑ رہی تھی ارے نہیں ارے نہیں نہیں رون حکلاتا ہوا بولا خاموش رہو ہیری نے مسترابانہ انداز میں کہا وہ تمہاری آواز سن لے گی میری آواز رون غیر متوقع طور پر بلند آواز میں بولا اس نے پہلے ہی فنگ کی آواز سن لی ہوگی ہیری گہرے استراب میں پہلو بدل کر رہ گیا تھا وہ دونوں دہشت زدہ ہو کر اندھیرے میں کھڑے اس چیز کا انتظار کر رہے تھی تاریکی میں یوں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے کی وجہ سے ان کی آنکھوں کی پتلیوں میں درد ہونے لگا تھا ایک عجیب سی گھرگراہٹ کی آواز ان کی سمات سے ٹکرائی اور پھر گہری خاموشی چھا گئی تمہیں کیا لگتا ہے کہ وہ کیا کر رہی ہوگی ہیری نے رون سے پوچھا شاید حملہ کرنے کی تیاری رون نے بھر رائی ہوئی آواز میں جواب دیا وہ دونوں کام پتے ہوئے اپنی جگہ سے کوئی حرکت نہ کرتے ہوئے انتظار کرتے رہی تمہاری کیا رائے ہیں وہ چیز چلی گئی ہے کیا کچھ توقف کے بعد ہیری بڑھ بڑھ آیا معلوم نہیں رون نے مختصرا کہا اسی وقت ان کے دائیں طرف اچانک روشنی کا بڑا شولہ اٹھا یہ روشنی اندھیرے میں اتنی تیزی سے چمک رہی تھی کہ دونوں نے اپنی آنکھوں کو چندیا جانے سے بچانے کے لیے ان پر اپنے ہاتھ رکھ لیے تھی فنگ کیوں کیوں کرنے لگا تھا اور اس نے بھاگنے کی کوشش کی بدقسمتی سے اس کی اس کوشش نے اسے خاردر جھاڑیوں میں گرا ڈالا تھا اور اب وہ پہلے سے زیادہ کیوں کیوں کرنے لگا تھا نہیں لگے ہیری رون تیزی سے چل دایا ہیری یہ تو ہماری کار ہے کیا ہیری بھونچکا رہ گیا دیکھو تو سہی رون کے چہرے پر تاجب و مسرر جھلک رہی تھی ہیری رون کے پیچھے پیچھے لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے روشنی کے حالے کی طرف بڑھا وہ دونوں گرتے پڑتے ہوئے چلتے رہی اور تھوڑی ہی دیر بعد ایک کھلی جگہ پر پہنچ گئی مسٹر ویزلی کی بنائی ہوئی جادوی کار موٹے تانو والے درختوں کے گھیرے میں بلکل خالی کھڑی تھی درختوں کی شاقیں ایسی گھنی اور چھتری کی طرح پھائلی ہوئی تھی کہ وہ جگہ کسی مقبرے کی مانند معلوم ہو رہی تھی وہ تیز روشنی اس کی ہیڈ لائٹس کی تھی جب رون مو پھاڑے اس کی طرف لپکا تو کار دھیمے سے اس کی طرف آگے بڑھی ٹھیک اسی طرح جیسے کوئی وفادار پالتو کتا اپنے مالک کو دیکھ کر اس کا استقبال کرتے ہوئے اس کی طرف لپکتا ہے یہ اتنے عرصے سے یہیں پر تھی رون نے غیر یقینی انداز میں کہا اس کی طرف دیکھو جنگل نے اس کی کیا درگت بنا ڈالی ہے وہ اس کے چاروں طرف گھوم رہا تھا کار پر چاروں طرف کھروچوں اور کیچڑ کے نشان تھی یہ صاف آیان تھا کہ اس دوران کار اپنی مرضی سے جنگل میں چاروں طرف گھونتی رہی تھی فنگ کار میں زیادہ دلچسپی نہیں لے رہا تھا وہ ہیری سے چپک کر کھڑا رہا اور اپنی جگہ کامتا رہا ہیری کی سانسیں اب سنبھل گئی تھی اور اس نے اپنی چھڑی پہلوں میں واپس اڑس لی تھی ہم یہ توقع کیے بڑھے تھی کہ یہ ہم پر حملہ آور ہونے کے لیے تیاری کر رہی ہے رون نے کار پر ٹیک لگاتے ہوئے اور اسے تھپکیاں دیتے ہوئے کہا میں سوچ رہا تھا کہ یہ ناجانے کہاں چلی گئی رون کا چہرہ مسررت سے کھلا ہوا دکھائی دیا ہیری نے روشنی سے نہائی ہوئی زمین پر چاروں طرف مکڑیوں کو تلاش کیا لیکن سب ہیڈلائٹس کی تیز روشنی سے دور بھاگ چکی تھی ہم جن مکڑیوں کا تاقب کرنے یہاں پہنچے تھے وہ اب ہم سے گم ہو چکی ہیں تلو چل کر انہیں دوبارہ تلاش کرتے ہیں ہیری نے رون کی طرف دیکھ کر کہا رون نے ہیری کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا وہ اپنی جگہ سے ہلا تک نہیں اس کی آنکھیں ہیری کے ٹھیک پیچھے زمین سے دس فٹ اوپر کسی چیز پر جمع ہوئی تھی اور اس کا چہرہ دہشت کے مارے سیاہ پڑ گیا تھا ہیری کو پلٹ کر دیکھنے کا موقع ہی نہ مل پایا ایک زوردار کھڑ کھڑا ہٹ کی آواز سنائی دی اور اسے اچانک محسوس ہوا کی کسی لمبی اور بالوں والی چیز نہیں اسے کمر سے پکڑ کر زمین سے اوپر ہوا میں اٹھا دیا ہے اب وہ الٹا لٹک رہا تھا اور اس کا سر نیچے کی طرف جھول رہا تھا وہ ہاتھ پاؤں مارنے لگا لیکن اسی وقت کٹ کٹ آتی ہوئی آواز سن کر وہ دہشت زدہ ہو گیا اس نے سر موڑ کر دیکھا رون کے پاؤں بھی ہوا میں جھولتے دکھائی دیئے اسی وقت اسے فنگ کی بہتہ غرہت سنائی دی اگلے پل ان لوگوں کو تیزی سے اندھیرے گھنے درختوں کے درمیان سے لے جایا جا رہا تھا ہیری نے ہوا میں جھولتے ہوئے سر سے دیکھا کہ کسی چیز نے اسے اوپر اٹھا رکھا تھا وہ اپنے چھے لمبے اور بالوں سے بھرے ہوئے پیروں سے دوڑتی ہوئی چل رہی تھی اس کے موں کے جگہ پر چمکتے بلیٹ کے دھار جیسے دو سیاہ چوڑے زمبور تھے اور اس نے اپنی اگلے دو پیروں سے ہیری کو کس کر پکڑ رکھا تھا وہ کسی بھیانک افریت کی طرح دکھائی دے رہی تھی اپنے پیچھے اسے کئی بھیانک افریتوں کے چلنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھی ایک افریت نے رون کو جکڑ رکھا تھا جس کا چہرہ دہشت کے مارے سکتے میں دکھائی دے رہا تھا وہ جنگل کے وسطی حصے کی طرف چلتے گئے ہیری کو فنگ کی دہشت زدہ کلکاہٹ بھی سنائی دی جو کسی اقبی افریت کے پنجوں میں جکڑا ہوا عجیب سی دبی آواز میں چیخ رہا تھا لیکن ہیری چاہتے ہوئے بھی چیخ نہ پایا تھا اسے ایسے لگا جیسے ٹرکل ٹوفی فین کے بجائے اس کے موں میں ڈال دی گئی تھی کچھ ایسی ہی افریت رون کی بھی تھی یوں لگا کہ جیسے وہ دونوں ہی اپنی آواز کی صلاحیت کار کے پاس چھوڑ کر آ گئے تھی ہیری کو یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ کتنی دیر تک اس افریت کے شکنجے میں دیکھ سکتا تھا کہ سوکھے جھڑے پتوں سے بھری زمین پر اس کے گرد لا تیداد مکڑیاں چل رہی تھی اس نے اپنی گردن تیرچھی کی اور اسے احساس ہوا کہ وہ ایک بڑی گھاٹی کے کنارے پر پہنچ گیا تھا اس گھاٹی کے درخت صاف کر دیے گئے تھی اسی لیے اب اسے ستارے دکھائی دی رہی تھی اور اس کی آنکھوں کے سامنے اتنا زیادہ بھیانک منظر تھا کہ اس نے آج تک ایسا منظر نہیں دیکھا تھا مکڑیاں چھوٹی مکڑیاں نہیں جو نیچے پتوں پر چل رہی تھی تانگے کی جسامت جتنی بڑی مکڑیاں آٹھ آنکھوں اور آٹھ پائروں والی سیاہ اور بالوں سے بھری دیوہیکل مکڑیاں ہیری کو اب احساس ہو چکا تھا کہ وہ بھیانک افریت جس کے پنجوں میں وہ دبا ہوا تھا ایک بڑی اور دیو قامت مکڑی ہی تھی وہ دیو قامت مکڑی اب ہیری کو لے کر نیچے کی طرف ڈھلان میں اترتی چلی گئی وہ اسے گھاٹی کے ٹھیک درمیان میں گمبت کی شکل والی ایک دھندلے جالے کی طرف لے جا رہی تھی اس کے ساتھی اسے چاروں طرف سے گھیرے ہوئے تھی اور ہیری کے پرگوشت بدن کو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ کر مسررت سے اپنے زمبور بجا رہی تھی جیسے انہیں ایسا امدہ شکر کبھی کبھی ہی میسر آتا تھا ہر طرف کٹ کٹاتا ہوا شور پر پا تھا اچانک دیو قامت مکڑی نے ہیری کو چھوڑ دیا اور وہ ہاتھ پاؤں کے بل زمین پر جا گیا اسی لمحے رون اور فنگ بھی اس کے قریب آگی رہے تھی فنگ اب بلکل ہی نہیں چیخ رہا تھا بلکہ اپنی جگہ پر چپ چاپ دھکا ہوا تھا رون کا حال بھی ہیری کی طرح ہی تھا اس کا مو خاموش چیخ کے انداز میں چوڑا اور پھیلا ہوا تھا اور اس کی آواز باہر نہیں نکل پا رہی تھی اچانک ہیری کو یہ احساس ہوا کی جیسے دیو قامت مکڑی کچھ کہہ رہی تھی یہ وہی مکڑی تھی جس نے ہیری کو کچھ لمحے قبل زمین پر پھینکا تھا اس کی آواز کو سمجھنا بہت مشکل ہو رہا تھا کیونکہ وہ ہر لفظ کی ادائیگی کے بعد بلیڈ جیسے زمبور کھٹ کھٹانے لگتی تھی ایراغاغ کھٹ کھٹاتے ہوئے زمبوروں میں آواز سنائی دی ایراغاغ گمبت کی شکل جیسے اس بڑے دھندلے جالے میں ہلکی سی تھر تھرہت نمودار ہوئی اگلے ہی لمحے وہاں پر ایک چھوٹے ہاتھی کی جسامت والی دیو حیقل مگڑی کی جھلک دکھائی دی وہ دھیمے دھیمے انداز میں چلتی ہوئی سامنے آگئی اس کے سیاہ جسم اور پیروں پر سفید دھبے تھی اور اس کے زمبور والے بدصورت سر میں لگی آنکھی دودھ کی طرح سفید تھی وہ اندھی تھی کون ہے اس دیو حیقل مگڑی نے اپنے زمبور تیزی سے بجاتے ہوئے پوچھا انسان ہیری کے قریب کھڑی مگڑی نے اپنے زمبور بجا کر جواب دیا کیا ہیگریڈ ہے ایراغاغ نے یاسیت سے سوال کیا اس کی آنٹھ دھندیائی آنکھیں ادھر ادھر بھٹک رہی تھی اجنبی ہیں رونکو لانے والی مگڑی نے جواب دیا انہیں مار ڈالو ایراغاغ نے اکتہت بھرے انداز میں کہا میں سو رہا تھا ہم ہیگریٹ کے دوست ہیں ہیری زور سے چلا کر بولا اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کا دل اس کے سینے سے باہر نکل کر اس کے گلے میں فز گیا ہو گھاٹی میں چاروں طرف کٹ 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 مگڑیوں کے زمبوروں کا شور کان پھاڑے دے رہا تھا ایراغاغ جو واپس مڈ رہا تھا اچانک ٹہر گیا ہیگریٹ نے پہلے کبھی انسان کو یہاں نہیں بھیجا وہ دھیمے لہجے میں بولا ہیگریٹ مشکل میں ہے اس لیے ہم یہاں آئے ہیں ہیری نے بہت دیزی سے سانس لیتے ہوئے کہا ایراغاغ یہ سن کر سوچ میں ڈوب گیا مشکل میں ایراغاغ نے تشویش بھرے انداز میں کہا ہیری کو ایسے لگا جیسے اس کے زمبور کی کھٹ کھٹا ہٹ میں فکر مندی کا تاثر چھپا ہوا تھا لیکن اس نے تمہیں یہاں کیوں بھیجا ہی ہیری نے کھڑے ہونے کی کوشش کی لیکن ارادہ بدل دیا اسے یقین نہیں تھا کہ اس کے پیر اسے اس ہولناک قیفیت میں سہارا دے پائیں گی سکول کے لوگوں کا خیال ہے کہ ہیگریٹ طلبہ پر کوئی چیز کوئی بھیانک افریت چھوڑ رہا ہی اس لیے اسے پکڑ کر از قبان جیل بھیج دیا گیا ہی ہیری زمین پر پڑے ہوئے بولا ایراغاغ نے اپنی زمبور سے بے تہاشہ کٹ کٹا ہٹ کی شاید وہ اپنے غم و غصے کا اظہار کر رہا تھا گھاٹی میں چاروں طرف مکڑیوں کا بڑا مجمع اس کی تقلید کر رہا تھا کٹ کٹ کی عجیب سی بے ہنگم اور دل دہلا دینے والی آواز نے گھاٹی کا سکون غارت کر ڈالا تھا ہیری کو ایسا احساس ہوا جیسے لاکھوں لوگ مل کر تالیاں بجا رہے ہوں فرق صرف اتنا تھا کہ تالیاں بجانے سے عام طور پر ہیری ڈر کے مارے جم نہیں جاتا تھا لیکن وہ تو برسوں پہلے کی بات ہے برسوں پہلے کی مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اسی وقت انہوں نے اسے سکول سے نکال دیا تھا انہیں یقین تھا کہ وہ بھیانک افریت مئی ہوں جو وہاں پر رہتا تھا جسے لوگ خفیہ تہخانے کے نام سے پکارتی تھی ان کا خیال تھا کہ ہیگریڈ نے تہخانہ کھول دیا تھا اور مجھے آزاد کر دیا تھا ایراغوگ نے سوستے ہوئے کہا تم خفیہ تہخانے والے بھیانک افریت نہیں ہو ہیری نے اچھلتے ہوئے کہا اس کے ماتھے پر تھنڈا پسینہ بہ رہا تھا میں ایراغوگ غصے سے غررتا ہوا بولا میں قیلے میں پیدا نہیں ہوا تھا میں دور درست کے ملک سے آیا ہوں جب میں اپنے انڈے میں رہتا تھا اسی وقت ایک مسافر مجھے ہیگریڈ کو دے گیا تھا ہیگریڈ تب چھوٹا بچہ تھا اس نے میرا خیال رکھا مجھے قیلے میں ایک علماری میں چھپا رکھا تھا مجھے اپنے کھانے میں بچا کر کھلاتا رہتا تھا ہیگریڈ میرا اچھا دوست ہے اور ایک اچھا انسان بھی جب میرا بھید کھل گیا اور مجھ پر لڑکی کے ختل کا الزام سوپا گیا تب اس نے بڑی چابک دستی سے میری حفاظت کی تھی اور مجھے ہر مشکل سے بچائے رکھا میں اسی وقت سے اس جنگل میں رہ رہا ہوں ہیگریڈ اب بھی مجھ سے ملنے آتا رہتا ہی اس نے میرے لیے ایک مادہ مگڑی بھی کھوج نکالی تھی اور تم دیکھ سکتے ہو کہ ہمارا خاندان کتنا پھل پھول چکا ہی اگرچہ یہ سب ہیگریڈ کی ہمدردی اور مکڑ دوستی کی ہی وجہ سے ہے تو تم نے کبھی کبھی کسی پر حملہ نہیں کیا ہیری نے اپنے بچے کچھ سانس اکھٹے کیے کبھی نہیں بڑھے مکڑے نے اپنی ٹوٹتی ہوئی آواز میں کہا یہ میری فطرت جبلت تو ضرور ہو سکتی ہے لیکن میں ہیگریڈ کی سیلہ رحمی کے تحت کسی انسان پر حملہ نہیں کر سکتا اور نہ ہی اسے نقصان پہنچایا ہے جو لڑکی ہلاک ہوئی تھی اس کی لاش باتروم سے ملی تھی میں جس علماری میں رہتا تھا یعنی جہاں میری نشونوں ماں ہوئی تھی اس کے سیوا میں نے کبھی قیلے کا کوئی اور حصہ نہیں دیکھا ہم لوگ اندھیرہ اور خاموشی کو پسند کرتے ہیں کہ تم جانتے ہو کہ اس لڑکی کو کس نے مارا ہی ہیری نے پوچھا کیونکہ وہ جو بھی تھا وہ اب پھر واپس آ چکا ہی اور ایک بار پھر لوگوں پر حملے کر رہا ہی اس کا جملہ سینکڑوں لمبے زمبروں کی کھٹ کھٹا ہٹ کی گونج میں دب گیا لمبے بانوں والی مکڑیاں بے چائنی سے ادھر ادھر اپنی جگہ بدل رہی تھی ان کی للچائی ہوئی نظریں ان کی تکہ بوٹی اڑا دینے کی منتظر دکھائی دی رہی تھی خیلے میں رہنے والی چیز ایک بہت قدیمی افریت ہے جس سے ہم مکڑیاں سب سے زیادہ ڈرتی ہیں مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب مجھے اس افریت کا احساس ہوا تھا تو دہشت کے مارے میرے راؤنٹے کھڑے ہو گئی تھی میں نے اس وقت ہیگریٹ سے فریاد کی تھی کہ وہ مجھے جلد جلد یہاں سے کہیں دور بھیز دے ایراغاغ نے خوف زدہ آواز میں بتایا اس کا کوئی تو نام ہوگا ہیری نے بے چینی سے پہلو بدلتے ہوئے کہا ہیری کی بات پر مکڑیاں مشتعل سے دکھائی دینے لگی اور زیادہ کٹ کٹا ہٹ اور زیادہ رینگنے کی آوازیں مکڑیاں اب اپنا گھیرہ تنگ کرنے لگی تھی ہم اس کے بارے میں بات نہیں کرتے ہم اس کا نام تک نہیں لیتے میں نے ہیگریٹ کو بھی کبھی اس بھیانک افریت کا نام نہیں بتایا حالانکہ اس نے کئی بار مجھ سے دریافت کرنے کی کوشش کی تھی ایراغوغ غصے سے بولتا چلا گیا ہیری سمجھ گیا تھا کہ اس موضوع پر مزید بات کرنا فضول ثابت ہوگی کیونکہ جو ہیگریٹ کو منع کر سکتا ہی وہ ہیری کو بھلا کیوں کر بتائے گا کم از کم اس حالت میں تو وہ کسی قسم کا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا مکڑیاں چاروں طرف سے قریب بڑھتی چلی جا رہی تھی شاید ایراغوغ باتیں کرتے کرتے تھک گیا تھا وہ اپنے گومبت جیسے جالے کی طرف دھیرے دھیرے بڑھنے لگا وہ واپس جا رہا تھا اور مکڑیاں تیزی سے ہیری رون اور فنگ کا حلقہ تنگ کرتی جا رہی تھی اچھا تو اب ہم جانا چاہیں گے ہیری نے ہراسہ ہونے کے باوجود ہمت کرتے ہوئے کہا اسے اپنے پیچھے سے پتوں کی کھڑ کھڑا ہٹ کی آواز سنائی دینے لگی تھی جانا مگر جاؤگی کیسے ایراغوغ نے بنا مڑے دھیمے آواز میں کہا لیکن لیکن ہیری حکلایا میرے بیٹے اور بیٹیاں میرے حکم پر ہیگریٹ کو نقصان نہیں پہنچاتی لیکن جب زندہ گوشت خود چل کر اپنی مرضی سے ہمارے درمیان پہنچ چکا ہی تو میں انہیں روک نہیں سکتا الویدہ ہیگریٹ کے دوستوں الویدہ ایراغوغ کی آواز میں بیرخی آیان تھی ہیری جلدی سے پلٹ کر گھوما اس نے دیکھا کہ اس سے کچھ فٹ کے فاصلے پر مکڑیوں کی اونچی ٹھوست دیوار کھڑی تھی جسے عبور کرنا ناممکن تھا وہ اپنی سیاہ بدصورت چہروں میں چمکتی ہوئی بہت سی آنکھوں سے دیکھنے والی اپنے بلیٹ کی دھار جیسے زمبور کٹ کٹا رہی تھی جب ہیری نے اپنی جادوی چھڑی کی طرف ہاتھ بڑھایا تو وہ یہ جانتا تھا کہ لڑنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا مکڑیوں کی تعداد بہت زیادہ تھی لیکن پھر بھی اس نے کھڑے ہونے کی کوشش کی اس نے پختہ عظم کر لیا تھا کہ اگر وہ مکڑیوں کے ہاتھوں موت کے گھاٹ اترے گا تو کم از کم دلیری سے اس کا مردانہ وار مقابلہ کرتا ہوا ہی مرے گا اسی لمحے ایک لمبی اور تیز آواز فضا میں گنجی اور ساتھی گھاٹی میں روشنی سے پھیلتی ہوئی دکھائی دی یہ آواز مکڑیوں کی ہرگز نہیں تھی مسٹر ویزلی کی کار ڈھلان پر گرچتی ہوئی ان کی طرف بڑھتی چلی آ رہی تھی اس کے دونوں ہیڈ لائٹس پوری طرح روشن تھی وہ مسلسل ہورن بجا رہی تھی اور مکڑیوں کو اپنی ٹکروں سے دور پھینکتے ہوئے اپنا راستہ بنا رہی تھی کچھ مکڑیاں اپنی پیٹ کے بل گر گئیں ان کے بہت سے پیر ہوا میں اوپر اٹھ گئی تھی کار گرشتی برستی ہوئی ہیری اور رون کے سامنے آ کر رو گئی اور اس کے دونوں دروہ سے خود بخود کھول گئی تھی فنکو پکڑو ہیری کود کر اگلی نشست پر بڑھتے ہوئے چل آیا رون نے جلدی سے فنکو کمر سے پکڑ کر کار کی پچھلی نشست پر پھینک دیا دروازے دھڑام سے بند ہو گئی دشت زدہ رون نے ایکسیلیٹر کو چھوا تک نہیں تھا کار کو اس کی ضرورت بھی نہیں تھی انجین گرجہ اور کار کئی مکڑیوں کو ٹکریں مارتے ہوئے دور گراتے ہوئے اپنا راستہ بنا کر چلی گئی تھی وہ تیزے سے ڈھلان کی چڑھائی پر چڑھے اور گھاٹی سے باہر نکل رہے مکڑیوں نے پیچھا کرنے کی کوشش کی مگر کار انہیں اپنے قریب بھی بھٹکنے نہیں دے رہی تھی جلدے ہی وہ جنگل میں سے دھڑ دھڑاتے ہوئے گزر رہی تھی درختوں کی شاخن کھڑکیوں سے ٹکرا رہی تھی لیکن کار خالی جگہ میں سے نہایت مہارت سے اپنا راستہ بنایا جا رہی تھی ایسا لگتا تھا جیسے وہ جانے پہچانے راستے پر چل رہی تھی ہیری نے کنکیوں سے رون کی طرف دیکھا اس کا مو اب بھی ایک خاموش چیخ میں کھلا ہوا دکھائی دے رہا تھا لیکن اس کی آواز اب بھی باہر نکل نہیں پا رہی تھی تم ٹھیک تو ہو رون ہیری نے دھیمے سے پوچھا رون سامنے کی طرف گھورتا رہا وہ بول نہیں پا رہا تھا وہ نیچے جھکی جھاڑیوں کو چیر کر چلتے رہی فنگ پچھلی نشست پر زور سے ہام پ رہا تھا اس کے بعد ہیری نے دیکھا کہ جب وہ بلوت کے بڑے درخت سے ٹکراتے ہوئے گزرے تو کھڑکی کے باہر لگا آئینہ ٹوٹ گیا شور بھرے توفانی دس منٹ کے بعد درخت کم ہونے لگے تھی اور ہیری کو دوبارہ آسمان پر ستارے دکھائی دینے لگی کار اتنی جھٹکے سے رکی کہ وہ قریباً ونڈ سکرین سے ٹکرا گئے تھی دونوں جنگل کے کنارے پر پہنچ چکے تھی باہر کودنے کی ہڑ بڑا ہٹ میں فنگ کھڑکی سے ٹکرا کر رہ گیا تھا ہیری نے جو ہی دروازہ کھولا تو فنگ جست لگا کر کار میں سے باہر نکلا اور درختوں کے درمیان میں ہیگریٹ کے جھوپڑے کی طرف دیوان آوار دوڑتا چلا گیا اس کی دنگ اس کے پیروں کے بیچ میں دبکی ہوئی تھی ہیری بھی باہر نکل گیا رون کے پیروں میں طاقت آنے میں لگ بھگ ایک منٹ خرچ ہو گیا تھا اس کے بعد وہ بھی باہر نکل آیا اب بھی اس کی گردن سختی سے اکڑی ہوئی تھی وہ خلا میں گھورے جا رہا تھا ہیری نے کار پر تشکرہ مز تھپ کی دی اور اس کے بونٹ کو سہلانے لگا اس کے بعد کار پلٹ کر جنگل کی طرف واپس چل دی اور ایک منٹ بعد اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئی ہیری اپنے غیبی چوہے کو لینے کے لیے ہیگریٹ کے جھوپڑے میں داخل ہوا فنگ اپنی ٹوکری میں کمبل کے نیچے چھپ کر کام پرہا تھا جب ہیری غیبی چوہے اٹھا کر باہر لوٹا تو اس نے رون کو قدو کی بیلوں کے درمیان بیٹھے قائی کرتے ہوئے دیکھا مکڑیوں کا تحقب کرو رون نے پلٹ کر ہیری پر نگاہ ڈالی اور آستین سے اپنا مو پوچھ ڈالا میں ہیگریٹ کو کبھی معاف نہ کروں گا ہماری قسمت اچھی ہے کہ جو ہم اب تک زندہ ہیں میرا اندازہ ہے کہ اس نے شاید یہ سوچا ہوگا کہ ہیگریٹ کے دوستوں کو ایراغا کبھی نقصان نہیں پہنچائے گا ہیری دھیمے انداز میں بودا ہیگریٹ کے ساتھ یہی تو اصل مسئلہ ہی رون نے ہیگریٹ کے جھومپڑے پر مکہ رسید کرتے ہوئے کہا وہ ہمیشہ سوچتا ہے کہ بھیانک اور خطرناک جانور اتنے بھورے نہیں ہیں جتنا کہ انہیں سمجھا جاتا ہے دیکھ لو اسی وجہ سے وہ آج کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے اسقابان جیل کی کالکوٹری میں اب رون بری طرح کام پر رہا تھا میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ہمیں وہاں بھیج کر اسے کیا فائدہ ہوا ہمیں وہاں کیا معنم ہوا یہی کہ ہیگریٹ نے خفیہ تہخانہ نہیں کھولا تھا ہیری نے کہا پھر اس نے رون کے اوپر غیبی چوگا ڈال دیا اور اس کا ہاتھ کھینچا تاکہ وہ اب چلنا شروع کر دے ہیگریٹ بھی گناہ ہے آہستگی سے بولا رون اپنی جگہ پر پھڑ پھڑانے لگا ظاہر ہے کہ اس کے لحاظ سے ایراغوگ کو علماری میں پالنا بے گناہی کے زمرے میں نہیں آنا چاہیے تھا جب قلعے کی عمارت قریب آگئی تو ہیری نے اچھی طرح تسلی کر لی کہ ان کے پاؤں چوگے میں چھپے ہوئے تھی پھر انہوں نے چرمرانے والے اگلے دروازے کو دھکا دے کر تھوڑا سا کھولا وہ محتاط انداز میں بڑے ہال کی طرف بڑھی دبے پاؤں سے سنگ مرمر کی سیڑیاں چڑھنے لگی جب وہ ان رہداریوں کے پاس سے گزرے جہاں چوکن نے پہرے دار چاروں طرف نظریں جمائی ہوئے تھے تو انہوں نے اپنی سانس روک لی اور دھیمے انداز میں انہیں عبور کرتے ہوئے چلتے چلے گئے آخر کار وہ گریفنڈور کے ہال میں بحفاظت پہنچی گئے ہال میں آتش دان کی آگ سڑکتی ہوئی راکھ میں بدل چکی تھی انہوں نے چوگا اتارا اور اپنے کمرے کی طرف جانے والی سیڑھیوں پر چڑھنے لگے کپڑے تبدیل کرنے کی زہمت کیے بغیر رون اپنے بستر پر لڑک گیا بہرحال نیند ہیری کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی وہ اپنے پلنگ کے سرہانے پر بیٹھ کر ایراغا کی کہی ہوئی ایک ایک بات پر دیر تک غور کرتا رہا ہیری یہ سوچ رہا تھا کی قلعے میں چھپا ہوا افریت ایک طرح سے دوسرے جانوروں کا والڈموٹ لگتا ہی دوسرے بھیانک جانور اس کا نام نہیں لینا چاہتی لیکن اسے اور رون کو یہ پتا نہیں چل پایا تھا کہ وہ بھیانک افریت کون ہے وہ خفیہ تہ خانے میں رہتا تھا وہ اپنے شکاریوں کو کیس طرح بے جان کرتا ہی وہ خفیہ تہ خانے میں رہتا ہی وہ اپنے شکاریوں کو کیس طرح بے جان کرتا ہی ہیگریٹ کو بھی یہ معلوم نہیں تھا کہ خفیہ تہ خانے میں کیا چیز چھپی ہوئی ہے وہ بھیانک افریت کوئی جانور تھا یا پھر کوئی ہزار سالہ ظالم جادوگر ہیری نے اپنے پاؤں بستر پر سیدھے کر لیے اور تکیہ سے ٹیک لگا لیا وہ اپنے کمرے کی کھڑکیوں کے درزوں میں سے چمکتے ہوئے چاند کو دیکھ رہا تھا اسے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب آگے کیا کیا جا سکتا ہے وہ اب تک جس راستے پر بھی گیا تھا وہ ہمیشہ کسی بند گلی میں پہنچ کر ختم ہو گیا تھا ریڈل نے غلط آدمی کو پکڑ لیا تھا سلیدھرین کا جاناشین صاف بچ کر نکلا تھا اور کسی کو یہ معلوم نہ تھا کہ اس بار جو شخص خفیہ تہ خانہ کھول رہا تھا کیا یہ وہی شخص تھا جس نے گزشتہ مرتبہ خفیہ تہ خانہ کھولا تھا یہ بات بڑی الجی ہوئی تھی کوئی بھی ایسا نہیں تھا جس سے کہ یہ پوچھا جا سکتا ہیری آخر بستر پر دراز ہو گیا وہ ابھی تک ایراغا کی کہی ہوئی باتوں کے بارے میں سوچ رہا تھا وہ کڑیوں سے کڑیاں ملانے کی کوشش میں مگن تھا وہ اسی کشم کشمے خوابیدہ حالت میں پہنچ گیا اچانک اس کے ذہن میں ایک بات برق کی طرح کوندی خوابیدہ حالت ایک لخت کافر ہو گئی وہ جانتا تھا کہ یہ ان کی آخری امید تھی اسی لیے وہ سیدھا تن کر بیٹھ گیا رون ہیری اندھیرے میں بڑھ بڑھ آیا رون رون بلکل فنگ کی طرح کیوں کیوں کرتے ہوئے بیدار ہوا چاروں طرف بوکھلا کر گھورنے کے انداز میں اس نے بلٹے ہوئے ہیری کی طرف دیکھا کونے سے نیویل کے تیز خراتے سنائی دے رہی تھی جسے ہیری نظرانداز کر گیا رون وہ لڑکی جو مری تھی ایراغاغ نے کہا تھا کہ وہ باتروم میں ملی تھی کہیں ایسا تو نہیں کہ اس نے کبھی باتروم چھوڑا ہی نہ ہو کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ اب بھی وہیں رہتی ہو رون نے اپنی آنکھیں مسلی اور چاندینی میں دیوریاں چڑھائیں اور پھر وہ سمجھ گیا تمہیں یہ تو نہیں لگتا کہیں وہ مایوس مارٹل تو نہیں موسیقی موسیقی موسیقی